ویورز آج میں آپ کے لئے نہائیت ہی اندہ اور بہت ہی لذیذ ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہے فروٹ چارٹ جس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی کم مسالے استعمال کروں گے کیونکہ افتار میں ہم جب پکوڑے سموسے کھاتے ہیں تو ہمارے سینے میں ہو جاتی ہے جلن اور اس جلن کی شدت کو کم کرنے کے لئے میں نے سوچا آپ کے لئے فروٹ چارٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو میں آپ کے لئے بہت ہی آسان طریقے سے فروٹ چارٹ نانا بتاؤں گی تو آپ نے میری ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اور میں اس میں کافی ٹپ اور ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ کی فروٹ چارٹ ہو جائے گی مزیدار السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب بڑیا بڑیا ہوں گے تو پھر دیرکیس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویورز سب سے پہلے میں نے لیا ہے خربوزہ اور اس کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے اسی طرح میں نے امرود لیا ہے آپ کوئی بھی موسمی پھل لے سکتے ہیں ایک ادد لیمن لیا ہے ٹوٹی فروٹی لیا ہے خاجور لیا ہے میوا لیا ہے چینی لیا ہے چمل چینی لیا ہے اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ لیا ہے ہم نے سیب اور اس کے ساتھ لیا ہے فروٹ کوپٹیل اور اس کا جو ہے پانی بھی ہے یہ بھی ہم نے جیوز کرنا ہے اس کے ساتھ لیا ہے ہم نے بنانا تو چلیں بنانا شروع کرتی ہیں ایک بول لیتی ہیں اور اس میں ایڈ کر دیں گے فروٹ کوپٹیل ویڈ سیرپ اس کے ساتھ ہم نے لینی ہے چینی تین چمچ کے قریب یہ پسیوی چینی ہے یہ تین چمچ کے قریب ہے یہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو کریں گے مکس ٹھیک ہے ویورز اور اب ہم نے جو سیکرٹ انگریڈنٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے کسی بھی برانٹ کا آپ نے ٹینک لینا ہے میں نے اورنج ٹینک لیا ہے تو آپ نے یہ لے لینا ہے ایک ساشے لے لینا ہے تو آپ نے اس میں یہ ایڈ کر دینا ہے اس سے فلیور بہت ہی اچھا اور لا جواب قسم کہتا ہے تو ویورز ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے آپ کو کوئی اورنج جوز کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیجئے آپ کا سیرپ تیار ہو گیا ہے فروٹ شاٹ والا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے سیپ یہ ایڈ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ خربوزہ یہ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے امروت چلیں ایسا کرتے ہیں اس میں یہ میوہ ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں کر دیتے ہیں خجوریں جو ہم نے چھوٹی کٹ لیوی ہیں تو ان کو ذرا مکس کرتے ہیں سپیچولا کی مدد سے کرتے ہیں ہم اس کو مکس اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک میں یہاں پہ بلیک نمک ایڈ کر رہی ہوں ٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کیا ہے لیمن جو سی ایڈ کروں گی یہ ذہن میں رہے کہ اس میں کوئی بیج نہ جائے اس سے فلیور خراب ہو جائے گا تو یہ ہم نے ایڈ کر لیا اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کے لئے ٹھیک ہے ویورز اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ٹوٹی فروٹی کچھ ہم ناسٹ میں گارنش کے لئے رکھ دیں گے ویورز بول ہمارا چھوٹا تھا تو میں نے اپنا بول بڑے بول میں ٹرانسور کر لی ہے امینے فروٹ چاٹ تو اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو چٹ پٹا فلیور بنانے کے لئے اس میں کریں گے وان ٹیز فوڈ کے قریب چاٹ مسالہ ٹھیک ہے ویورز اور اس کو بھی مکس کر دیں گے ویورز مزے دار فروٹ چاٹ بہت ہی آسان طریقے سے تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی کلر فل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو بہت ہی مزے دار چاٹ ہے ویورز میں آپ کو یہ سرف کر کے دکھاتی ہوں اور افتار میں بنائیں کہ آپ کو ایک تو ایسٹریڈی نہیں ہوگی جسے کہتے ہیں تضابیت نہیں میدے میں تضابیت نہیں ہوگی آپ کے پیٹ میں جلن بھی نہیں ہوگی اہم بات یہ ہے کہ اسے آپ کو انرجی ملے گی اور آپ کا مزوری محسوس نہیں کریں گے چلیں ویورز سرف کر کے دکھاتے ہیں ویورز مزے دار فروٹ چاٹ ہماری تیار ہیں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ تعالی آپ کو دنیا جہان کی سب خوشیہ نصیب فرمائیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ